سلام علیکم مشہور سیٹریس کھول کروس نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پروسٹیٹیوٹ ایک انفرادی شخص کا نقصان کرتی ہے اس کا کردار خراب کرتی ہے لیکن ایک کرپ پولیٹیشن اس کنٹری کے تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ مشکوک بنا دیتی ہے ان کو خراب کر دیتی ہے اس کے زندہ مثال پاکستان ہے ایک طویل عرصے تک ہم نے پاکستان میں کرپ لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا اس کا حاصل یہ ہوا جو بہتی خطرناک بات ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کرپشن کو قبول کر لیا گیا ایز ای نوم آف دس سائیٹی کہ یہ کوئی بری بات نہیں کہ رشوت لینا رشوت دینا غلط کام کرنا سب قابل قبول ہو گئے یہ بہتی خطرناک بات ہوتی ہے میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں جلدی سے پیش کرتا ہوں نواز شریف صاحب نے بھری محفیل میں ایک دن کہا اگر میری جائداد میرے ایسٹس میری انکم سے زیادہ ہیں تو عدالت کو کیا یہ ملک کا وزیراعظم کہہ رہا تھا عام لوگوں میں یہ تاثر ہے لوگوں نے یہ کہا الیکشن کے دوران پچھلے الیکشن میں وہ نواز شریف کھاندائیت لاندوی ہے وہ کھاتا ہے اگر چوری کرتا تو تھوڑا سا لگاتا بھی ہے 1995 سے 2015 تک چار کھرب روپے چار کھرب روپے جو ہے اس کے قرضے ماف کیے گئے 90 بلین ڈالرز جو ہے وہ قرضے لیے گئے اور ان کو لوٹ کے کھا گئے قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہے سب کہتے ہیں صاحب پاکستان تو ایسی چلتا ہے اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے گر گئے کہ پاکستان میں پانچ سالہ بچی کا ریپ ہوتا ہے جس کے پیچھے بڑے بڑے وڈیرے اور چودری جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ایک انسان قبر سے عورتوں کی پیتالیس عورتوں کو نکال کر ان کی عصمت دری کرتا ہے قبر سے ایک کردار سو بچوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کی بوڈی تیزہ آپ کے ڈرم میں ڈال دیتا ہے اور پولیس رشوت کھاتی ہے ججز وقت پہ فیصلہ نہیں کرتے جنہوں نے لوٹا ہے وہ اپنے حق میں اب کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آئیں گے کہ یہ مقدمات بن کرو آصف زرداری کہتے ہیں نیب کی کیا عمد جو ہے مجھ پہ وہ کوئی کیس کرے جنہوں نے چوریاں کی ہیں وہ بجائے ڈرنے کہ کسی اور ملک میں اگر ایسا ہو جائے تو وہاں کا پولیٹیشن ڈر جائے سہم جائے کہ میری عزت خراب ہو جائے گی یہاں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں ہے ہر قسم کی بے ایمانی چل رہی ہے دغابازی ریاکاری چل رہی ہے کیوں معاشرے نے اس کو قبول کر لیا اور وجہ جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ ایک طویل عرصے تک آپ نے کرپ لوگوں کو اختدار میں رکھا اب آج اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 49 غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف ہماری ایک ایجنسی آئی اس کے خلاف ہم گالیاں بکنا کے لیے پیسے لیتے ہیں پاکستان کا میڈیا پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کی الیٹ کلاس انجیوز کے ذریعے بھرپور پیمانے پہ پیسے لیتی ہے اور پاکستان کے ایٹمی راز تک بیج دینے کے لیے پولیٹیشن تیار رہتے ہیں ہر طرف رشوت کا زور ہے اور ہر ایک اس کو کوئی برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب اس دوران جب خزانہ خالی ہے تو عمران خان صاحب کے ہاتھ یہ حکومت آئی ہے اب عید کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چور ڈاکو لوٹے رہے ہیں کہ اب ہم اپنے حق میں اتجاج کرنے کے لیے سامنے آئیں گے اور سڑکوں پہ ہنگامے کریں گے کیا قوم کو اب بھی شعور حاصل نہیں ہو گیا کہ ہم ذہنی اور اخلاقی طور سے ہمارا جو اصل زوال ہے کسی بھی قوم کا جب زوال ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے ہوتا ہے اور اخلاقی زوال بہت خطرناک ہوتا ہے جس کا آج ہم شکار ہیں حل اس کا یہ ہے کہ اٹھئے اور مضاہمت کیجئے ان چور ڈاکووں کے خلاف اور ساتھ دیجئے ایک اماندان قیادت کا یہ بہت اہم چیز ہے اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو جس بڑے پیمانے پہ پاکستان میں غیر ملکی قوتیں پیسہ خرچ کر رہی ہیں اور ہر طرف سے ہر آدمی ہر انسٹیٹوشن وہ پیسے لے کے کھا جاتا ہے اور وہ خوش ہے کہ وہ کسی اور کو انفارمیشن دے رہا ہے اور سرف کر رہا ہے اس ذہنی سے نکلنا مشکل ہے لیکن اگر آپ کے پاس اچھی قیادت ہے اور will ہے to survive to fight please get up and do something about Pakistan آپ سب کا بہت پشکریہ